4G اسکول کے آن لائن ترجہ تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے ساتھوی جماعت جنرل سائنس سبق نمبر پانچ غزائی اشیاء کی حفاظت اس سبق کو ہم نے دو پارٹ میں بنایا ہے پارٹ ون اور پارٹ ٹو دونوں کی لنک ہم ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں تاکہ آپ نے اگر وہ نہیں دیکھی ہے ویڈیو تو اسے آسانی سے دیکھ سکے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس سبق کے سوال و جواب حل کروائے جائیں گے تو اسے شروع سے آخر تک پورا دیکھیں لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور اگر آپ ہمارے سبسکرائبر ہیں تو پلیز ایک بات چیک کر لیں کہ آپ نے بیل آئیکن کو پریس کیا ہے یا نہیں اور اسے پریس کریں سب سے اوپر کی بیل آل پر تب ہی آپ کو ہمارے چینل کی اپڈیٹس ملیں گی دیئے ہوئے مدبادل میں سے مناسب لفظ چھن کر بیان مکمل کیجئے آپشنز دیئے ہوئے ہیں آپ کو شوہ پاشی خوشک کرنا پوسچرانا خدرتی تحفظی شئے کیمیائی تحفظی شئے پہلا سوال ہے کھیت کا اناج دھوپ میں سکھانے کو خوشک کرنا کہتے ہیں دودھ اور اس خسم کی اشیاں مقصود درجہ حرارت پر گرم کر کے فوراں تھنڈا کرتے ہیں غزہ کے اس طریقے سے تحفظ کو پوسچرانا کہتے ہیں نمک خدرتی خسم کی تحفظی شئے ہے اور سرکہ کیمیائی خسم کی تحفظی شئے ہے سوال نمبر دو ہے زیل کے سوالوں کے جواب اپنے الفاظ میں لکھئے پہلا ہے دودھ کا پوسچرائزیشن کس طرح کرتے ہیں دودھ کو اسی درجہ سیلسیس درجہ حرارت پر پندرہ منٹ تک گرم کیا جاتا ہے اور بعد میں فوراں اسے تھنڈا کرتے ہیں جس سے اس میں موجود خردوبینی جاندار ختم ہوتے ہیں اسی کو دودھ کا پوسچرائزیشن کہتے ہیں دوسرا سوال ہے ملاوٹے غزہ کیوں نہیں کھانا چاہیے جواب ملاوٹے غزہ کھانے سے صحت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے جسم کے مختلف آزا کے افعال پر مزیر اثرات پڑتے ہیں یہاں تک کہ کینسر جیسے محلک مرض ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہوتا ہے اسی لیے ملاوٹے غزہ نہیں کھانا چاہیے سوال نمبر تین گھر میں غزہ کی حفاظت کے لیے آپ کے والدین کیا احتیاط کرتے ہیں جواب اسے آپ اپنے طور پر بھی لکھ سکتے ہیں یہاں نمونے کے لیے ایک جواب ہم دے رہے ہیں غزہ میں گھر میں غزہ کی حفاظت کے لیے اسے صاف سترے ڈبوں میں رکھتے ہیں اور انہیں فریج میں بھی رکھتے ہیں سوال نمبر چار غزہ کیوں خراب ہوتی ہے غزہ میں خرابی پیدا کرنے والی مختلف چیزیں کونسی ہیں جواب غزہی اشیاء کا رنگ بو بناوٹ میار ذائقے میں تبدیلی اور ان میں تغذیاتی مادوں کی بربادی ہی غزہ کی خرابی ہے نامناسب عمل غیر مناسب طریقہ سے زخیرہ اندوزی غلط طریقہ سے نقل و حمل یا تیزابی یا اساسی اجزاء کیمیائی عمل خردبینی جانداروں یا کیڑوں کے ملنے سے غزہ جلد خراب ہوتی ہے سوال نمبر پانچ غزہ کے تحفظ کے لیے آپ کونسا طریقہ اختیار کریں گے جواب جتنی ضرورت ہو اتنی ہے غزہ لیں غزہ کو زیادہ نہ پکائیں ہوا بن ربوں میں غزہ محفوظ کریں رکابی میں لی ہوئی تمام چیزیں کھائیں انہیں بچا کر نہ رکھیں اس کے علاوہ بھی آپ اپنے طور پر کچھ جملے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں سوال نمبر تین کیا کریں گے بھلا کئی حلوائی بازار میں کھولی مٹھائیاں بیشتے ہیں جواب دوہزار چھے کے غزائی تحفظ اور میار کی جانچ کے محکمے میں حلوائیوں کے خلاف خانونی طور پر شکایت درج کریں گے اس کے علاوہ آپ جو بھی اقدام اٹھائیں گے آپ اس کی جواب یہاں پر لکھ سکتے ہیں پانی پوری بیشنے والے گندے ہاتھوں ہی سے پانی پوری بناتے ہیں جواب ان سے کہیں گے کہ صفائی کا خیال رکھیں ایسی جگہ ناخذ کھانے سے لوگوں کو منع کریں گے سوال نمبر تین بازار سے بہت زیادہ مقدار میں ترکاریاں اور پھل لائے گئے ہیں آپ تمام بچوں سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ اب گھر کے ماشاءاللہ ساتھوی کی بچے ہیں تو اسی لئے گھر میں جو بھی سبزی ترکاری وغیرہ آ رہی ہے تو یہ صاف کرنے کا کام آپ خود انجام دے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اسے صاف سترہ کر کے رکھنا یہ آپ کا کام ہے اور اس سے آپ کی والدہ کے کام میں کچھ مدد بھی ہوگی تو اس لئے انہیں دھو کر صاف کریں گے احتیاط سے ریفریجیٹر میں رکھ دیں گے اور صاف کپڑے یا کاغذ سے ڈھاک دیں گے چوہے جھنگر چپکلی سے غزہ کی حفاظت کرنا غزہ اور غزہی اشیاء کو محفوظ جگہ رکھنا چاہیے مزیر جانوروں کے خاتمے کا انتظام کرنا چاہیے ہم میں کون مختلف ہے پہچانیے پہلے میں نمک سرکا سائٹرک ایسر سوڈیم بینزوئیڈ اس میں نمک خدرتی تحفوزی شہ ہے یہ الگ ہے لاک کی دال اٹو کا صفوف مٹانیل یلو اور حلدی کا صفوف حلدی کا صفوف یہ خدرتی چیز ہے اور باقی کے تینوں جو ہیں وہ ملاوٹ کے لئے استعمال کی جانے والی چیزیں ہیں کیلہ سیب امرود اور بادام اس میں بادام کیونکہ بادام کو سکا کر استعمال کیا جاتا ہے اور کیلہ سیب امرود یہ کچھے کھائے جاتے ہیں فل زخیرہ کرنا سرد کرنا چڑنا اور خوش کرنا اس میں زخیرہ کرنا آئے گا باقی کے تینوں جو ہے وہ غزہ کو محفوظ کرنے کے طریقے ہیں سوال نمبر پانچ زیل کی جدول مکمل کیجئے اشیاء اور اس میں ملاوٹ حلدی کا صفوف مٹانیل یلو کالی مرچ میں پپیتے کی بیچ لوہے کا برادہ رواں میں ملایا جاتا ہے اور شہد میں گڑکا پانی ملاتے ہیں سوال نمبر چھے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ لکھ کر اس کے لئے کیا تدابیر کی جا سکتی ہیں بتائیے بلہ حاضر میار غزہ کی بربادی ہوتی ہے جواب غزہ کی حفاظت کی خاطر اس میں ملائی جانے والی تحفظی اشیاء کا بیجا استعمال خود ضرورت سے زیادہ تحفظی اشیاء ملانا غزہ کو دیر تک پکانا ترکاریوں کو پہلے کاٹنا اور بعد میں دھونا گاہک تک پہنچانے کے لئے درکار وقت کا غلط استعمال و اندازہ اور اس کے لئے تدبیر یہ ہے کہ غزہ کا مناسب طریقے سے زخیرہ اندوزی اور مناسب نقل و حمل کرنا چاہیے پکے ہوئے چاول کچھے محسوس ہو رہے ہیں جواب چاول میں مناسب اقدار میں پانی نہ ملاتے وقت چاول کچھے رہ جاتے ہیں تدبیر دوبارہ پانی ملا کر اسے پھر سے پکا سکتے ہیں سوال نمبر تین بازار سے لائے ہوئے گہوں کسی خدرگی لے ہیں بارش کے موسم میں گہوں گیلے ہوتے ہیں اس کی تدبیر یہ ہے کہ دھوپ میں تین سے چار بار اسے سکھا کر پھر خوش کرنا چاہیے سوال نمبر چار ہے دہی کا ذائقہ ترش یعنی کھٹا یا کڑوہ محسوس ہو رہا ہے زیادہ دیر تک دہی کو استعمال نہ کیا جائے تو اس کا ذائقہ کڑوہ محسوس ہوتا ہے اس کی تدبیر یہ ہے کہ چھانچ بنا کر اسے استعمال کرے یا شکر ملا کر کھایا جائے پانچوا کافی وقت پہلے کاٹے ہوئے پھل سیاہ پڑ گئے ہیں جواب کیمیای عمل سے سیاہ ہونے لگتے ہیں پھل جیسے سیب اور کیلہ تدبیر ہوا بند ڈبوں میں رکھیں گے یا اس پر نمک یا کالی مرش شکر کا صفوف چھڑک کر رکھیں گے آخری سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر سات وجوہات لکھئے پہلا سوال ہے پانچ درجے سیلسیس درجے حرارت پر غزائی اشیاں محفوظ رہتی ہیں پانچ دگری سیلسیس درجے حرارت پر خردبینی جاندار زندہ نہیں رہ پاتے اکثر غزائی اشیاں اور بیکٹیریا پھپون جیسے خردبینی جانداروں کی وجہ سے غزہ خراب ہو جاتی ہے کم درجے حرارت پر یہ یا تو پیدا نہیں ہوتے یا ختم ہو جاتے ہیں اسی لیے فریج میں رکھی ہوئی چیزیں بھی خراب نہیں ہوتی ہیں اگلا سوال ہے آج کل بڑی تخارب میں کھانے کے لیے اکثر بوفے طریقہ استعمال کیا جاتا ہے بوفے یعنی کہ اس میں انسان کو خود ہی مطلب کھانا لینا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کہ پلیٹس وغیرہ رکھتی جاتی ہے اور ڈشز رکھی ہوئی ہوتی ہے جس کو جو چیز لگتی ہے وہ اس میں اتنی ہی مقدار میں لے کر کھاتا ہے اس طریقے سے غزہ زائے ہونے کی امکانات کم ہو جاتے ہیں غزہ کے ساتھ ساتھ وقت اور جگہ کی بھی بچت ہوتی ہے روایتی طریقے سے بہتر طریقہ ہے لوگ اپنی مرضی اور خواہش اور بھوک کے مطابق کھانوں کا انتخاب کرتے ہیں تو اسی لیے بڑی تخارب میں بھوکے تاریخہ استعمال کیا جاتا ہے یہاں یہ سبق مکمل ہوتا ہے اگلے سبق کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل 4G سکول کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے ساتھ بنے رہیں